بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوچیوب اور فیس بک سعودیہ کے ولی عید محمد بن سلمان پاکستان کے بڑے اہم دورے پر دس ستمبر کو کیوں آ رہے ہیں؟ کیا یہ درمیانی راستہ نکالا جا رہا ہے؟ معاملہ بنایا جا رہا ہے؟ یا اس کی اصل صورتحال کیا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں؟ عمران خان کا جیل سے ایک بڑا اہم پیغام جو کہ ان کی بہن علیمہ خان کے ذریعے بجوایا گیا وہ تین اہم لوگوں کا ذکر جن کے لیے سائفر کا یہ سارا ڈراما کھیلا جا رہا ہے اور نگران مزیراعظم امریکہ کے دورے پر جناٹی نیشن میں سپیچ پی اور ساتھ کیا معاملہ لمبا کرنے حکومت کا؟ سائفر کیس پر عمران خان کے وکیل شیرفزل مروت نے اپنی عدالت لگائی اور جج ابو الحسنین زلکرنین حسنات کو پسینے چھوٹ گئی ہے یہ جو خصوصی عدالت اٹک جیل میں لگائی گئی عام طور پر جیڈیس سوال پوچھتے ہیں لیکن یہاں وکیل شیرفزل مروت ابو الحسنات زلکرنین سے جو مقالمہ ہوا وہ بڑا کنفرنٹیشنل موڈ تھا باقاعدہ جیسے تفتیش ہوتی ہے شیرفزل اس سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو اٹک جیل میں یہاں لگانے کا نو سی ملا ہے یہ خصوصی اجازت آپ کو نہ چاہیے ہوتی جو ریمن ڈیویز جیسے کیس پر ملی تھی بلکہ ملی کیا تھی انہوں نے لے لی تھی خود ہی اس پر جج ابو الحسنین زلکرنین یہ کہنے لگے کہ جی مجھے نو سی ملا ہے دوسرا سوال شیرفزل نے پوچھا کہ حکومت سے اٹک جیل میں جو سماعت ہے اس پر آپ نے رائے لی اس نے کہا جی رائے نہیں لی اس نے کہا پھر آپ نے کیسے الگ یہ سماعت ہیرو کر دی ہاں عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کا اپنا حکم نامہ آپ نے واپس لیا تو جج صاحب بولے جی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر یہاں سماعت ہو رہی ہے اور میں نے اپنا حکم نامہ واپس نہیں لیا شیرفزل کو کریڈٹ دینا چاہیے معاملہ کچھ بھی ہو ایک بار وہ آئینہ ضرور دکھا دیتے ہیں اب ضمیر زندہ ہو تو رات کو نین نہیں آتی ورنہ آپ کو پتا ہے بندہ بس ہونا چاہیے اس میں شاہ محمود قریشی کی مزید جسمانی ریمانٹ سائفر والے معاملے میں درخواست مسترد ہوئی اور چودہ دن کے جوڈیشل ریمانٹ پر انہیں جیل میں بھیج دیا گیا اور سائفر کے معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت جو وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ پہلے انہوں نے ایسا نہیں کیا کبھی وزارت قانون کی جگہ تیز طرف سے ایف آئی اے کے تین سپیشل پرسیکیوٹر سینئر قانون دان خاور شاہ عباس نکوی اور راجہ رزوان عباسی یہ اس کیس کی پیروی کریں گے اور آج شاہ محمود قریشی کی پیشی کے دوران جو کمرہ عدالت میں بھی یہ لوگ موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائفر کی ایک نئی واردات انہوں نے عمران خان آپ کو پتا ہے جیل میں ہے اب عمران خان کو تو یہ پتا نہیں ہو سکتا کہ پندرہ اگست سے وہ جوڈیشنل ریمانٹ میں ہیں اور مزے کی بات ہے نہ عمران خان کو پتا نہ ان کے وقلاء کو پتا نہ میڈیا کو پتا نہ کسی بندے کو پتا کہ وہ اس وقت جوڈیشنل ریمانٹ میں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا دنیا میں صدارتی نظام ہے پارلیمانی نظام ہے جمہوری نظام ہے لیکن ایک نظام جو افریقہ کے ممالک میں ہے کانگو میں بنانا ریپبلک میں اور پاکستان جنگل کا نظام جس میں مائٹ اس رائٹ کا قانون ہے ظلم ہے نائنصافی ہے اسی طرح عمران خان پر جو دو سو مقدمات ہے بغیر فیر ٹرائل کے گرفتاری کسی عدالت میں پیش کیے بغیر جوڈیشنل ریمانٹ یہ وہ معاملات ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ میں جانے چاہیے کیونکہ یہ انسانی حقوق کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ جو وکیل اس وقت خان کی آپ کو پتا ہے وہ بہت مصروف ہیں بڑا کام کر رہے ہیں باقی معاملات ایسے ہیں آپ کسی بڑے ماہرے قانون سے پوچھنے چاہیے اور تاکہ یہ جو کھلی آئینی اور قانونی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اگر اعلیٰ عدلیہ بھی خاموش ہے تو کیا انصاف کا نظام پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتا ہے یا نہیں اس پر مجھے امید ہے میں نے پچھلے وی لاغ میں کہا تھا اوورسیس پاکستانی ہیں اس پر کچھ کر سکتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے اور مجھے امید ہے بہت پڑے و لکھے لوگ قابل لوگ اکثر و بیشتر میری ویڈیو سن لیتے ہیں ان بنیادوں پر کام کریں جہاں آپ اتجاج کر رہے ہیں ابھی دیکھیں سینیٹر ایسٹریلیا میں امران ریاض کی گمشدگی پر یہاں پر وہ لوگوں نے بڑی منت کی بڑے بڑے معاملات پر بولیں بڑے پڑے لکھے لوگ بھی سامنے ہیں قابل لوگ ہیں قانون کا تحفظ کریں کیونکہ وقلات اس وقت گونگے بہرے ہیں ان کی تو بدماشی ہم نے دیکھ لی صرف اسپتالوں میں پڑے ہوئے مریضوں کے موز سے اکسیجن ماس چھیننے تک تھی ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ لڑائیوں میں تھی اب جب اصل قانون کی لڑائی کی بات آئی تو انہیں شکار کے موقع پر رفعہ حجت آگی معذرت کے ساتھ لیکن یہ فیکٹ ہے اوورسیز پاکستانی پڑے لکھے پاکستانی اپنا کردار ادا کریں یہ معاملہ قانون اور انصاف کا ہر شخص اپنی اپنی کوشش کر رہے لیکن نمران خان کے جذبے کو سلام کرنا چاہیے اس سے پوچھا کہ آپ کی حالت کیسی ہے تو اس نے کہا آئندہ یہ سوال نہ چھیڑیں یہ موضوع بند کرنے بس میری حالت کی آپ فکر نہ کریں بس میں غلامی میں اس جیل میں خود کو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہوں باہر غلامی میں نہیں رہ سکتا میں ایڈجسٹ کر چکا ہوں زندگی بھی گزار سکتا ہوں اور حقیقی آزادی کی جو لڑائی ہے وہ ترک نہیں کروں گا کیونکہ لوگ یہ بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں اچھا کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں یہ عوام کیوں نہیں نکلی بات درست ہے عرشت شریف کے معاملے میں کہا یہ ہماری ریڈ لائن ہے عمران ریاض کے بارے میں کہا تھا یہ ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا لوگ کہتے ہیں جان دیں گے خان نہیں دیں گے پھر کیا ہوگا میں پاکستان کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھ کہ صرف آپ کو امریکہ لے کے چلتا ہوں ڈانلڈ ٹرم کا کیس میں سٹیڈی گا رہا عمران خان ایک چھوٹے سی سیل میں اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کر چکا ہے تو یہاں امیر لوگ بڑے بڑے گھروں میں ایڈجیسٹ بیٹھے ہوئے اور غریب لوگ اپنے چھوٹے گھروں میں ایڈجیسٹ ہیں باہر نہیں نکلنا ہم اس میں سیٹل ہو چکے ہیں یہ لڑائی لبی ہے عوام کا قصور بہت کم ہے کیونکہ امریکہ کی عوام نے بھی یہ کیا ہے ٹرم کی سوشل میڈیا پر ٹوٹر پر انٹروڑ چوبیس کروڑوں لوگ دیکھنے آگے سوشل میڈیا کا ایک نیا ریکارڈ بن گیا اب ڈانالڈ ٹرم کی آپ کو پتا ہے جیل وہاں سے ایک مک شاٹ آئی سات ملین ڈالر کو نے چندہ دے دیا اسے فالو بھی کر رہے ہیں لیکن کیپٹل ہل میں جہاں لوگ گز کے دے ڈانالڈ ٹرم کے الیکشن ہارنے کے بعد یا ہروانے کے بعد ٹرم کو آپ کو پتا ہے اس الیکشن میں ہروایا گیا اس میں تقریباً ایک ہزار لوگوں کو دو سال بعد گرفتار کیا ان پر کیسز چلائے گئے اب ظاہر ہے یہ معاملہ اس طرح کا بنایا گیا کہ وعدہ ماف گواہ بھی بنے وہ بھی ڈھونڈ لئے اور امریکی عوام بلکل خاموش ہوگی اب یہاں بڑا ہے نکتہ اب یاد رکھی گا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ آئیڈیا وہی سے لیا گیا کہ اگر امریکہ جیسی باشعور ہوا باشعور میں معاشی مسائلوں کے نہیں ہیں انصاف بھی عدالتوں میں ملتا ہے وہاں اگر لوگ ڈر کر خوفزدہ ہو گئے تو پاکستان میں جہاں معاملہ ہی اٹھتا ہے مہینہ پر طاقت کا اندار آج عدالتوں کے نام پر چوبارے بنے ہوئے بیروزگاری بلوں کے مسائل عوام پہلے ہی چالیس سالوں سے دو خاندانوں کی غلامی میں رہی اس سے پہلے چھتیس سال آمیروں کی غلامی رہی اس سے پیچھے چلے جائے انگریزوں کی غلامی افغانوں کی غلامی ترکوں کی مغلوں کی کس کس کا نام لے اتنی غلامی کاٹنے کے بعد خاموش رہیں گے تو کیا کریں گے ماضی میں وہ نواز شیف کو دیکھے دو تہای اکثریت لے کر آیا اس کے ساتھ جب معاملہ تو اس کے اپنی پارٹی کے لوگ گھر کے لوگ نہیں نکلے عمران خان تو خوش قسمت ہے آدھی پارٹی جیل میں آدھی پارٹی رپوش ہے آدھی پارٹی جو باہر بیٹھ کے لڑ رہی ہے تو ان کے دنوں میں تو خان کی محبت میں دن بے دن اضافہ ہو رہا ہے یہاں تو ملک میں غبارے والوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے جھنٹا لال سبز نظر آئے تو حملہ ایسے کرتے ہیں جیسے منگولوں کی فوج کسی مفتوع علاقے میں وہاں بچ جانے والے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتی تھیں یہ ایک سیکلوجیکل ایفیکٹ عوام پر ڈال دی ہے لیکن جیل سے دیکھیں نیلسن منڈیلا ستائیس سال مہاتمہ گندی شیخ مجیب دونوں دو دو سال بغاوت کے الزام میں کاٹ چکے ہیں ان تینوں لیڈوں کا نام رکھیں منڈیلا گاندی اور شیخ مجیب آج تینوں ممالک میں چلے جائیں ایک مار ان کا نام لیں ہر ملک کی ہر نساب کی کتاب میں ہر موجوان کے آئیڈیل ان کو پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں ریسرچ ہو چکی ہیں کیونکہ انہوں نے تین ملک نہیں بنایا تین قومیں بنا دی اب اس جس کی آپ فکر نہ کریں کہ عمران خان ایک فردے باید وہ ایک نظریہ ہے عمران خان کا جو پیغام بایرہ ہے وہ علیمہ خان لے کر نہیں اور انہوں نے کہا یہ پیغام پاکستان کے لوگوں تک پہنچا دیں اور علیمہ خان کا پیغام ہو سکتا ہے ان کا اتنا ذریعہ نہ ہو میری اس ویڈیو کا کوئی حصہ کاٹ کے لوگوں تک پہنچ جائے پیغام سائفر میں تین لوگوں کو کہہ رہے ہیں پچانے کی کوشش یہ خان کا پیغام ہے ڈانل بلوم ڈانل لو اور جنرل ریٹائیٹ کمر باجبا صاحب موجودہ آرمی امریکی سفیر جو ہیں ڈانل بلوم آپ کو پتہ دوزار اکیس میں آیا اس پہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی آپ دیکھ لیں وہ کیا سازش کرنے آئے باقی معاملات آپ سارے جانتے ہیں اب عمران خان نے بھی یہ بات کی کہ آپ سائفر کیس کو پبلک کریں مجھے سی ڈی ای کلاس جو بھی ہے ڈال دے جدر مرضی میں نہ پاکستان چھوڑوں گا نہ کوئی ڈیل کروں گا کوم نے گھبرانا نہیں اچھا ذرا اندازہ کرے جیل میں بیٹھا شخص آپ کو کہہ رہا ہے گھبرانا نہیں حالانکہ جو کھانا عمران خان کو مل رہا ہے وہ پانی والی ڈال ہے اور اس میں جو مرگی بھی دیتے ہیں تو شوربہ اتنا پتلہ ایسے لگتا ہے مرگی نہیں کوئی بتخ وڈپکیاں لگا رہی ہے پانی میں انہوں نے رپورٹ میں دیسی کی دیسی مرگ بکرے کی راس رون اور جیلر اپنے ودنی ہاتھوں سے کھلا رہے کھانے رپورٹ میں ڈال دیا ابھی تو خیر وہ باجوہ صاحب کی حکومت دیکھیں ازاد کشمیر میں راجہ فاروق حیدر سابق وزیرہ اس نے ایک بڑا دیان دیا مجھے اگر اقتدار میں آنا ہوتا تو مسلمی نون کی بجائے مسلمی باجوہ بنا لیتا ازاد کشمیر حکومت سے الگ مطلب اندازہ کریں کہ اتنی طاقت ہے ان کی امریکی سفیوڈ ڈانلڈ بلوم وہ کہتا ہے آئین کے مطابق انتخابات ہوں پاکستان کی عوام جو منتخب کرے اور صاف شفاف ہوں نگران جا رہے ہیں وہاں ظاہر ہے جنرانٹی نیشن کے بعد معاملاتیں ہوں گے کہ لمبا کام کر رہے ہیں اب جیسے حلیم حلیم عادل شیخ کی سندھ ہائی کورٹ کی گرفتاری چیف جسٹس سندھ کو دیکھیں وہ بیچارہ اٹھ کے چیمبر میں چلا گیا اس نے کہا زمانت کی درخواست میں نے آپ کی دوسری عدالت میں بے دیا وہاں سے جا کے زمانت کنا ہے آپ کی کوئی درخواستی نہیں ہے تو میں کیا سنوں سے ابوری زمانت لوگ اس کے وقلہ کہہ رہے ہو گئی ہے لیکن پہلے ہم نے شہریار افریدی علی محمد اور اب عمران خان کے کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے خود چیف جسٹس عمر بندیال صاحب اپنے مو سے مانگ رہے کہ پریکٹس ان پروسیجور ریویو ایکٹ پر نظر سانی سے متعلق جو قانون سازی اس پر چیف جسٹس ربر سٹیمپ ہے مطلب وہ نام بھی کہتے تو ہم تو سترہ مہینوں سے دیکھ رہے ہیں یہ قاضی فائز صاحب کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا یہ بندیال صاحب نے خاموش رہا کہ صرف پاکستان کا قانون اور اسیمبلیاں نہیں تباہ کی اب جو گونگنیوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں مطلب کہ جی نیپ کیس میں قانون میں کس کس کو فائدہ اٹھا ہوں کی فیرستیں لائیں بھائی فیرستیں گوگل پہ دیکھ لیں ویسے تو پچاس زفافہ تو میں بتا چکا ہوں لیکن فائز صاحب کا بھی قاضی فائز صاحب کا بڑا نقصان ہو گیا اس معاملے اب مظالم کی بات تھوڑی لازمی ہے شہید عرشت شہید کا معاملہ ہے ہم تو یہاں کبھی عرشت شہید کبھی عمران ریاض کبھی عمران خان انہی کو یاد کرتے ہیں محفل لگاتے ہیں سنا ہے شہید اپنے ذکر کی محفل میں آتا ہے اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت سیب کر ان ظالموں کو ان کو انجام کی طرف لائے اور عمران ریاض کو جلد جلد بازیاب کرے ظلم کی انتہا عرشت شریف کے اوپر جنہوں نے کی وہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتا ہے اسے بدلہ لے گا کینیا میں جو قرائے کے قاتل انہوں نے لیے عرشت شریف شہید کی شہادت کے رتبے پر اسے فائز کیا منصوبہ ساز یہاں انجوئے کر رہے ہیں اور وہاں کینیا میں جو شہادت میں ملوث پانچھوں اہلکار نوکری پر بحال مار کے بندہ کیونکہ سوال پوچھنے والا کوئی نہیں سچ لانے والا کوئی نہیں لیکن اللہ دیکھیں لاتھی نہیں مارتا وہ مت مارتا ہے اور وہ ایسی مت مارتا ہے کہ بڑے بڑے اکلمان سوچتے ہی رہتے ہیں یہ میں نے میس کے الکولیشن کیسے کر دی سمجھ نہیں آتی خود اپنے ہاتھوں سے یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ یہ اپنے بوجھ میں دفن ہو گئے اب ظاہر اور باطن کا سامنے آئے گا انشاءاللہ سعودی والی آیت کی محمد بن سلمان پاکستان دست نمبر پہنچنے کا آئیں گے صرف چھے گھنٹوں کے لئے اصل میں یہ پاکستان نہیں آ رہے تھے یہ ہندوستان جی ٹونٹی کی میٹنگ اس کے پر بات کروں گا اگلے پرواما میں گئیں چھے گھنٹوں میں پاکستان میں بارال مسائل بڑے حل ہو سکتے ہیں یہ محمد بن سلمان اگر پاکستان پہ احسان کر گیا اچھے اس کا پاکستان کو نہیں امت مسلمہ کو فائدہ ہو کوئی عمران خان کی خودمختار خارجہ پولیسی بلا شبہ عربوں کو نہیں بسان نہ مغرب کو بسان لیکن طاقتور پاکستان سعودی عرب کے لئے مشاہ فائدے میں یہ بات لکھ کر رکھ لیں کیونکہ ایران سے تعلقات ان کے آج اچھے ہیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس دن یکرین کی جنگ ختم ہونی ہے دنیا کے حالات بدلیں گے آپ کو ہر دہائی میں آپ انٹرنیشنل حالات دیکھیں تو ایک بڑا پندولم شفٹ ہوتا ہے تو مجھے امید ہے محمد بن سلمان جو وقتی فائد نہیں ہے وہ لمبی ریس کے گھوڑے کو دیکھتا ہے چار سال بعد پاکستان آ رہے ہیں محمد بن سلمان صاحب نگران حکومت اور کمپنی ان کی تو ایک ہی خواہش ہے جاتے جاتے کچھ پیسے جو مل جائے گا غنیمت ہے جو چینج بھی دے جائیں تو بڑی ہے یہ دورہ پہلے ملتوی دو دفعہ ہو چکے ہیں اب یہاں پر یہ واردات کر سکتے ہیں جس طرح باجوا صاحب عمران خان کو روس بھیج کر امریکہ میں ان کے بخالفت میں پیچھے لابنگ کرتے رہی محمد بن سلمان کے سامنے بٹھا کر پرانی رپورٹس نکال کے برائیاں نکالیں کیونکہ عربی بھی پڑی اچھی بولتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے اب شہزادے نے اپنا ہوم بر کیا ہے تو وہ درست بات کرے گا کیونکہ ان کی دیکھیں جس کیمپ میں ہے چین اور روس اس کے ساتھ تعلقات خان کے ہیں طاقتور خان انہیں سوٹ کرتا ہے لیکن میرے خیال میں عمران خان کو ذاتی طور پر کوئی توجہ نہیں وہ درمیانی راستہ اندرونی سطح بن معاملات کو نہیں کرتے لیکن یہ حال اگر ہو سکتا ہے معاملات تو بیرونی مداخلت سے یا انہیں معیشت مجبور کرے گی معیشت ان کے کڑاکیں نکالے گی اب دیکھیں سعودیہ بھی ہے ایران بھی ہے ترکی بھی ہے امریکہ بھی ہے جس دن بائیڈن چلا گیا آپ دیکھیں کہ پاکستان کی قسمت انشاءاللہ بدلنا شروع ہوگی فیلال تو حالات یہ ہیں کہ سکول سے باہر بچوں کی تعداد پاکستان دوسرا بڑا ہوگا اور ابھی سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کنفرم نہیں ہے کہ قابل کی پاکستان میں جو ایمبیسی اس کے پاس تینے پیسے نہیں کہ وہ بجلی کا بل ادا کرسکے رفغان حکومت بجلی کاٹنے جاری ہے یہ عوام کی کاٹ رہی ہے عوام کی کاٹ رہی ہے بجلی کاٹ رہی ہے جون میں بجلی کے جو یونٹ ہیں وہ پچیس روپے تھے یاد رکھیں انتیس جون کو ان کا ایمب سے معایدہ ہوا اس کے بعد جولائی میں یونٹ جیسا تیس روپے کا ہوا اگست میں بیتالیس کا ہوا ستمبر میں اب نوے کا اور یہ بڑھتے ہی جائے گا سولہ مہینوں میں ان چودہ چوروں کی حکومت ہمیں جتنے بل پاس ہوئے ایک بھی عوام کے لئے ستمبر میں اب پیٹرول کی سمری بھی تیار ہو رہی ہے تو عوام کو چاہیے اپنی خال پر اچھا سا تیل ملنے اس کو موٹا کرے صحیح تاکہ ڈبل چھتر لگنے پر تکلیف نہ ہو کیونکہ اس سے زیادہ تو آپ نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے ذہن بنا لیا ہے جس طرح پانچ دن آپ نے مظاہرے کر لی ہیں کہتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں کچھ نہیں ہے وہ بندہ ایسے مل لے طبط کریم اپنے موہ پر بغیر دی تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عوام چیخے چلائے جو مرضی کرے وہ جس طرح فرانس کا مجھے بار بار یاد ہے انقلاب میں وہ ملکہ مہری نے جب انٹرنیٹ نے کہا تھا بیلکنی پہ آگے پتہ چلا لوگ شور مچا رہے ہیں بھوک پہ کروٹی نہیں ہے تو اس نے باہر آکے بیلکنی سے پوچھا ان سے کوئی کیوں نہیں کھا لیتے پھر لوگوں نے کیا کیا فرانس کی گلیوں میں صرف گوشت کی بدبو تھی اور وہ ان لوگوں کی نہیں تھی ان عمراء کی تھی تو اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے انہیں عقل دے پاکستان میں پور امن اور قانون کے دائرے میں لوگ رہتے ہوئے اپنا قانونی جمہوری آکے استعمال کریں اور قانونی بیٹر لڑتے ہیں یہ دیکھیں کام چلتا رہے کہ سے پہلے یہ معاملات تاریخ میں ہو چکے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے نیا کام صرف یہ جو بندہ وہاں بیٹھا ہے وہ مضبوط ہے پچھلے جتنے بھی آئے آج تو انشاءاللہ اس سے نہ گھر آئیں معاملات انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا زیادہ سے زیادہ میں رہا ہوں میں پندرہ یا بیس دن میں چیزیں بہت زیادہ کلیر ہو جائیں گی بہت زیادہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیوٹر کے لئے جاہز ہیں اللہ حافظ